میرے منگلہ دیش کے انتہائی قابل اعترام بھائیوں بزرگوں دوستوں اور حضرت سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت سید طیب شاہ رحمت اللہ علیہ کی روحانی موردین اور حضرت سید احمد شاہر صاحب جو آپ کی ماتیں ہیں آپ سب میں آج کی محفل اتنی ببرکت محفل ہیں اور یہ شہادہ کربلا کے حوالے سے یہ محفل ہے اور یہ محفل اس لیے منعکت کی گئی ہے کہ اسی مہینے میں پہلے عشرے میں گیارہ محرم کو واقعے کربلا کربلا کے میدان میں اتنا بڑا واقعہ وقت کو پذیر ہوا وہاں پہ کہ تاریخ کے اندر ایسی دلخراج واقعہ کا کوئی مثال نہیں ملتی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ جو انتہائی حیران کن ہے اور جو بالکل دلوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے کہ کفر اور اسلام کا تصادم ہمیشہ سے رہا ہے اور بڑے بڑے مار کے ہوئے اس میں بڑے لوگ مارے گئے شہید بھی ہو جاتے ہیں لیکن واقع کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اولاد آپ کا کمبہ آپ کا گھرانہ ایک طرف نبی کا گھرانہ اور دوسری طرف کوئی غیر مذہب نہیں کلمہ گو پڑھنے والے جو خود کو مسلمان کہتے تھے دوسری طرف انہوں نے ایک ظلم کی ایک بربریت کی ایک مثال قائم کی اور یہ واقعہ اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے وقوع پذیر ہونے کے بعد اس سے مختلف راستیں نکلتے ہیں مختلف جہتوں کا تحیین ہوتا ہے کیونکہ جو اس واقعہ کی بنیاد ہے وہ اسلام جو کہ ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اسلام جس نے ہمیں زندگی گزارنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں زندگی گزارنے کا درس دیا ہے اور اسلام جو صرف عبادات کا مذہب نہیں بلکہ اسلام ایک باقاعدہ نظام ہے اس نظام کے تحت ہمیں قانون ملے ہمیں معیشت کے اصول ہمیں ملے ہمیں پوری زندگی کا ایک نظام ملا اور اس نظام کا بنیادی جو اس کا انصر ہے جو اس کی بنیاد ہے کہ وہ نظام جو ہے وہ اس کی بنیاد تقوی پر ہے تقوی بنیاد ہے اور اس کے بعد اس کی عمارت تعمیر ہوتی ہے اور یہی وجہ تھی جب اسلام کی بنیاد مدینہ منورہ سے جب ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی تو اس ریاست کی بنیاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اور پھر آپ کے بعد خلافت کا جو سلسلہ تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی ریاست اور خلافت کا میار قائم کیا ایک میار رکھا اور وہ میار جو تھا اس کی بنیاد تقوی تھے کہ اللہ تعالی سے ڈرنا انصاف کرنا انصاف کو سربلند رکھنا لوگوں کو حقوق دینا لوگوں کی جان مال کی کا تعافظ کرنا چادر اور چادیواری ایک گھر اس کا تقدس اس کی حفاظت کرنا رشتوں کا تعین بیٹھی ماں پھوپی خالہ جو حرمت کے رشتے ہیں ان کا تعین کرنا حلال اور حرام کے اندر ایک حد فاظل ایک درمیان میں کوئی راستہ دینا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے حلال کو اپنانا حرام جو ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا سچ اور جھوٹ سچ اور جھوٹ کا سچ کا راستہ اختیار کرنا لوگوں کی حقوق ان کے حقوق دینا یہ اس خلافت کی بنیاد تھی اور چونکہ اسلام رہتی دنیا تک اس نے قائم ہونا تھا تو جب یزید بطور خلیفہ اس کی خلافت وجود میں آئی تو اس وقت یا تو یزید کی بیعت کی جاتی اور یا پھر یزید کے کردار کو دیکھا جاتا کہ کیا اس کے کردار کے اندر وہ تقوی موجود ہے کیا یزید لوگوں کو انصاف دے رہا ہے کیا یزید کی زندگی کال اللہ اور کال رسول اللہ صلی اللہ کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے کیا اس کے جو ٹولہ جو اس کا کیبینٹ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکامات کی پابندی کرتا ہے اگر یہ ساری چیزیں امیر المومنین جو خلیفہ وقت ہے اگر مسلمانوں کا امیر المومنین ہوگا تو اس کے میار جو ہے وہ حضرت حضیق کا کردار عمر فاروق کا کردار حضرت علی کرم اللہ جو رثمان کا کردار اس کو سامنے رکھ کے اندر جو ان کی کردار کی بلندی تھی وہ ایک میار تھا اور یزید کے اندر وہ تمام خوبیاں جو اسلام نے ایک آئیڈیلز مسلمان کے لیے اور خریفہ وقت کے لیے جو کوالٹیز ہونی چاہیے بدبختی سے یزید بلکل اس کی ضد تھا یزید کا کردار وہ کھلے آن شراب پی رہا تھا وہ زانی تھا اس نے جو رشتے تھے حرمت کے رشتے خالہ مامی بیٹھی جو حرمت کے رشتے تھے ان رشتوں پر اس نے کہا ان کی کوئی حرمت نہیں ہے اور اس بدبخت کی جو سب سے بڑی اس کی کردار کے اندر جو بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ واقع کربلا کے مات جو ایک شرم ناک اس کا کردار سامنے آیا کہ اس نے تین دن کے لئے مدینہ منورہ کے اندر سب کو کھلی آزادی دے دی تباہی پربادی بدخلاقی وہ الفاظ بھی ہم زبان پہ نہیں لاسکتے کہ اس نے اپنے درندوں کو اپنی سپاہیوں اور اپنے ساتھیوں کو آزادی دے دے جس کے گھر میں جائیں جو تباہی کریں بربادی کریں کسی کے عزت لوٹے ہیں تمہیں آزادی ہے یہ کردار کیا مسلمان ایک کمزور سے کمزور ایمان رکھنے والا بھی کیا ایسے کردار کو بطور خلیفہ اس کو تسلیم کر سکتا ہے تو یہ اگر ایک عام مسلمان وہ اس کردار کے شخص کو اگر وہ خلیفہ وقت تسلیم کرنے کے لئے احتیار نہیں تو کیا نواس رسول جگر گوش فاطمت زہرہ حضرت علی کرم اللہ جون کے دل کے ٹکڑے اور مکتبہ نبوت میں مدرسہ نبوت میں جن کی تربیت ہوئی اور جن کے مدرس جو تھے وہ مدرس انسانیت رحمت للعالمین ان کی گود میں آپ نے پرورش پائی کیا وہ حسین یزیدیت کو کیا وہ تسلیم کر سکتے تھے اور یہی وہ بنیاد ہے اور یہ ہی وہ احسان ہے مسلمانوں پر کی جو کردار کا تائین تھا یزید اٹھا اور اس کو پامال کرنا چاہتا تھا وہ جو اسلام کے ذریعی اصور تھے ان کو وہ ملیم اٹھ کرنا چاہتا تھا ان چاہتے یہ اپنی جان اپنا خاندان معصوم بچے اور قابل احترام مائے بیٹیاں یہ کربلا کے میدان میں وہ اگر چاہتے تو یہ واقعہ نہ ہوتا ان کی جانیں بچ سکتی تھی لیکن یہاں پہ فیصلہ جو ہی حضرت امام حسین نے کرنا تھا وہ فیصلہ یہ تھا کہ اے طرف اسلام کو اپنے نانا کے دین کو بچانا ہے دوسری طرف اپنے خاندان اور اپنے کمہ کو بچانا ہے اور دونوں کے اندر اگر وہ کمبے کو بچاتا کمبہ بچ جاتا یہ حضرت امام حسین رضی اللہ خاندان ہاتھ میں یہ بات تھی آپ کے پاس یہ اپشن موجود تھا کہ وہ اگر کمبہ بچانا چاہتے وہ اپنے آپ کو اور اپنے کمبے کو بچا سکتے تھا وہ کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کربلا نے ایک میار رکھا ساٹھویں ہجری تک ایک سلہ چلا اور اس کے بعد ایک بات کی ضرورت تھی کہ عمالا جو اسلام کے جو جو جھنڈا ہے اس کو سربلند رکھنے کے لئے ان کی اصولوں کو واضح کرنے کے لئے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لئے یہ ضروری تھا حسین اپنی جان کی قربانی دے دیتے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی لوگ سمجھتے ہوں گے کہ حسین کی شہادت کے بعد آپ کی زندگی ختم ہو گئی حسین کی شہادت نے حسین کو نہیں زندگی دی حسین ایک ایک نئے ایک روڈ میپ جو حسین نے امت کو دیا امت کو یہ رسط دکھایا اور سکھایا کہ جو حضور کریم صلی اللہ دی زندگی میں یہ یزیدیت اور حسینیت قدم قدم پہ آپ کو مجمور کرے گی کہ آپ فیصلے کریں ایک طرف یزیدیت ہے ایک طرف حسینیت ہے ایک طرف حق ہے دوسری طرف باطل ہے فیصلے آسان بھی آ سکتے ہیں فیصلے مشکل بھی آ سکتے ہیں لیکن زندگی کا ایک میار ضرور رکھے کہ جہاں حق ہوگا ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے یہ ایک میار قائم کیا حضرت امام حسین نے اور اس میار میں کہ حق پہ چلنے کے لیے اگر جان کی قربانی دینی پڑتی ہے تو آپ جان کی قربانی دے دیں لیکن حق کا علم جو ہے اس کو سر بلند رکھے اس کو اس چھنڈے کو گلنے نہ دیں اور چان کی قربانی وہ تو عبدی زندگی ہے حق کے راستے میں قرآن ہونا یہ عبدی زندگی ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْبُعَانِ یہ نہ کہو کہ وہ مر گئے جو اللہ کے راستے میں جو حسینیت کے راستے میں جن لوگوں نے قربانی دی ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ وہ مر گئے بل اخیاء ان کے وہ زندہ ہیں وَلَا كِلَّا تَشْرُونَ تمہیں شہور نہیں ہے تم نہیں جانتے ہو اور جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور پاقیہ کربلا اور یزید کے اس مارکے کو یزید کے ساتھ جو مارکہ ہوا اس کو کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کے درمیان اقتدار کی جنگ تھی ان کو اپنی سوچ کی اصلاح کرنی چاہیے یزید کے کردار کو سامنے رکھ کر اور حسین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو سامنے رکھ کر یہ مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا لیکن غیر مسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ حسین کا اپنی امت پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اسلام کی سر بلندے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا سب کچھ مٹا دیا لیکن اسلام کے ذریعی اصولوں کو سر بلند رکھا من کو سر بلند رکھا تو آج ہمارے سامنے بھی میرے ساتھیوں قدم پہ قدم پہ وہ واقعہ کربلا تو بہت بڑا مارکہ تھا لیکن ہمارے سامنے بھی ہر قدم پہ یزیدیت اور حسینیت حق اور باطل یہ قیمت تک یہ سلسلہ چلتا رہے اور اس میں ہمارے لئے درس یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اسلام کو اپنے اوپر اسلام کے اصولوں کو اپنے اوپر ان کو اپنے اوپر مسلط کریں اور اپنے آپ کو تابع بنائے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہم نے منافقت نہیں کرنا ہم نے کسی کا حق نہیں مارنا جو حق مارتا ہے جو مظلوم ہے ہم نے ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ حسینیت کے رستے پہ چلیں آپ ظالم کا ساتھ دیں گے تو آپ یزیدیت کے کافلے کے ساتھ چلیں تو یہ دیان رکھنا کہ اس واقعے کے بعد یہ دو کافلے بن چکے ہیں ایک یزیدیت کا ہے اور ایک حسینیت کا ہے ایک سچائی کا ہے اور ایک جھوٹ کا ہے ایک مومنوں کا رستہ ہے ایک منافقوں کا رستہ ہے ایک وہ لوگ ہیں جو سچ کو اور انصاف کا جنہوں نے دامن تھانا ہے ایک وہ لوگ ہیں جو مفادات کی دنیا کے اندر ہر برے کام کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں آپ نے اپنے لیے حسینیت کا رستہ ہمیں اختیار کرنا ہے اور دیکھئے حسینیت کے رستے میں کتنا بڑا مارکہ تلوان حسین کے سر پہ ہے اور اس وقت وہ آخری ٹائم میں جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا خواہش ہے بتاؤ جو بھی خواہش ہوگی ہم پوری کرتے ہیں تو حسین نے یہ نہیں کہ میری خواہش ہے کہ مجھے بس ماف کر دیں میری خواہش ہے کہ بس میری جان چھڑا دیں اس وقت یہی خواہش ہو سکتی ہے ایسے وقت میں جب تلوار آپ کے سر پہ ایسی اٹھی ہو اور مارنے والا مارے اور آپ سے کہا بتاؤ کچھ خواہش ہے ہم پوری کرتے ہیں تو کیا خواہش پوری کریں گے وہ کیا کہنا کیا ڈیمان ہم کر سکتے ہیں ایسے وقت میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کہیں گے کہ بابا مجھے معاف کر دو مجھے یہی کہیں گے نا حسین نے یہ نہیں کہا اس نے کہا کیا خواہش ہے حسین نے کہا میری خواہش ہے کہ میں سجدے میں میں نماز پڑھوں میں اللہ کے حضور سجدہ دے دوں اور سجدے میں کہے ہم کہا کہ تم مارو تو مجھے سجدے کی حالت میں مارو اپنے آپ کے لئے کوئی گزارش نہیں کی اپنے کمبے کے لئے نے کہا کہ ان کو معاف کر دو نہیں کہا کر تم نے کہہ دیا ہے تو پھر میں جس سجدہ کرنے کیا اور میں مرو تو سجدے کے میرا سر سجدے میں اڑا تو میرے سانچے جب ہم اس نیت کے رستے پہ چلیں گے زندگی کا دھندہ ہوگا اور دوسری طرف نماز کا وقت ہوگا حسینیت آپ سے کہتی ہے کہ آؤ نماز پڑھو حسینیت کا تقاضہ کیا ہے حسینیت کا تقاضہ ہے کہ نماز کا وقت ہوگیا نماز پڑھو یہ زیدیت کہہ گی یہ دنیا کا دھندہ ہے میلہ ہے اس میلے میں نماز بعد میں پڑھ لیں گے ابھی تو بڑی زندگی پڑھی ہے نماز ابھی تو بڑا ٹائم ہے ہم نے نماز تو پڑھ لیں گے کوئی ٹائم نہیں ہے یہ غالباً نو علیہ السلام کے واقعہ ہے کہ نو سو سال یہاں کچھ زیادہ ارسا آپ کی عمر تھی نو سو سال سے زیادہ آپ کی عمر تھی اور جب آپ کا وصال ہو رہا تھا تو کسی نے پوچھا نو علیہ السلام سے کہ آپ بتاؤ نو سو سال نو سو کو بنگلہ میں کیا کہتے ہیں نو سو نو سو سال کو کیا کہتے ہیں نو سو بسو نو سو بسو عمر تھی ہماری ساٹھ سال کی پچاس سال کی آج کل تو ایٹمی دور ہے ڈسپوزبل پالیسیز ہے تیس چاریس سال میں ہی سودا ہمارا تو نو سو سال کم و بیش میں اگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں ہے لیکن یعنی کتنی صدیہ آپ کی عمر تھی جب آپ سے پوچھا کہ بتاؤ تو آپ آپ کے جانے کا وقت ہے تو یہ جو عرصہ اتنی بڑی عمر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اب کا تجربہ کیا ہے اس نے کہا جس عمر کو آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑی عمر ہے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ میں اس کمرے میں اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا اور اس دروازے سے باہر نکلتا ہوں نو سو سال کی زندگی بھی وہ اتنی ہے کہ دس آئی انٹر اور دس آئی گو میں ایسے آیا اور یہاں سے نکل گیا زندگی ایک ہوا کا جھنکا ہے زندگی ہوا کا جھنکا ہے اس زندگی کو یہ جب بہت تھوڑا وقت ہے لیکن اس زندگی کی امپورٹنس ہے اس کی اہمیت ہے کہ یہ مزرعہ ہے کھیتی ہے یہ زندگی تو آپ کو دنیا میں وقت ملا ہے یہ آپ کو دنیا آپ کی کھیتی ہے اور اس کھیتی میں آپ نے فصل بونا ہے کھیتی میں باڑی باڑی کھیتے ہیں اس میں آپ نے فصل ڈالنا ہے آپ جو ڈالیں گے وہی فصل آپ کو ملے گی ایسا ہی ہے نا گنتم ڈالیں گے تو آپ کو اگر اس کے اندر آپ کاریزے ڈالیں گے تو آپ کو کاریزے ملیں گے کاریزے وہ ہے جو کہ کانٹے ہوتے ہیں جو کسی وہ فصل نہ اس کو جانور کھاتے ہیں نہ انسان کھاتے ہیں وہ اگر اس فصل میں آپ جائیں گے تو آپ کے پاؤں کو زخمی کرنے کے علاوہ وہ فصل آپ کو کچھ نہیں دیتا آپ کے پاؤں کو کھاتے ہیں